الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاہرہ کا قصر قلافت خلیفہ الحاکم بی امر اللہ کے انتخاب کے بعد ایک بار پھر روشنیوں اور رونخ کی آمچگاہ بن چکا تھا مصری اور مملوک عمرہ و رواسہ تمام دن خلیفہ کے گر جمع رہتی اور طرح طرح کے روایتی مباحثوں کا سلسلہ جاری رہتا خلیفہ الحاکم بی امر اللہ سابق خلیفہ مستنصر بلہ سے خاصا مختلف تھا اسے سابق خلیفہ کی نسبت اپنے گرد محافل سجائے رکھنے کی عادت تھی مصری عمرہ کی باریک بھی نگاہوں نے بہت جلد ہی خلیفہ الحاکم بی امر اللہ کی اس کمزوری کو بھانپ لیا درباری محافل نے بہت ہی جلد خوشامد اور چاپلوسی کا لبادہ اڑ لیا تھا خلیفہ الحاکم بی امر اللہ عمرہ کے خوشامدی حلقے کی چکنی چپڑی باتوں میں بہت مسرور رہنے لگا تھا اسے تو صرف نظام خلافت کے برقرار رکھنے سے غرص تھی حکومتی معاملات میں اس کی دلچسپی واجبی سی تھی سلطان بائبرس سے کبھی کبار ملاقات ہو جاتی تو وہ سلطنت کا حال معلوم کر لیا کرتا سلطان بائبرس اس عرصے میں سلطنت کے استحکام کے سلسلے میں مختلف پیش بندیوں میں الجھا رہا اس کا ایک قدم قائرہ میں ہوتا تو دوسرا دمشق میں تیسرا عرض فلسطین میں ان دنوں سلطان بائبرس کا زیادہ تر وقت گھوڑے کی پیٹ پر ہی گزرتا رہا وہ اسلامی سلطنت کے تحفظ و یک جہتی میں دن رات مصروف رہتا قائرہ کا انتظام و انسرام سلطان بائبرس کے مطمد خاص امیر فقر الدین لقمان اور امیر فارس الدین اقتائی کے سپور تھا سلطان بائبرس کی قائرہ میں ادم موجودگی نے مصری عمرہ کو ایک بار پھر سر اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا وہ آغاز سے ہی مملوک حاکمیت سے نالان تھے اور بلاد مصر پر اقتدار کے حقیقی وارث ایوبی سلطانوں کو ہی تصور کرتے تھے مصری عمرہ نے موقع پا کر خلیفہ اللہ حکم بی امریلہ کے سامنے سلطان بائبرس اور مملوک عمرہ کی شکایت کے دفتر کھول دیے اور نظام حکومت پر قڑی تنقید کرنا شروع کر دی وہ رائیت میں سے ترہا ترہا کی شکایت ڈھونڈ نکال دے اور موقع کی مناسبت سے سلطان بائبرس کے خلاف خلیفہ اللہ حکم بی امریلہ کے کان بھرتے رہتے خلیفہ نے ان عمرہ کو تسلی دیتے ہوئے معاملات کی چھانبین کا ذمہ قاہرہ کے قاضی القضاد برحان الدین بخاری کے ذمہ لگایا قاضی برحان الدین شرعی عمر کے معاملے میں بہت سخت اور راسق العقیدہ حنفی تھی انہوں نے خلیفہ اللہ حکم بی امریلہ کے حکم کو سرانکھوں پر رکھتے ہوئے عمرہ کی بیان کردہ شکایت کا جائزہ لینا شروع کر دیا خلیفہ نے تمام عمرہ کو ہدایت کر دی کہ وہ اپنی جملہ شکایت تحریری شکل میں قاضی برحان الدین بخاری کے پاس جمع کروا دیا کریں تاکہ قاضی برحان الدین ان کا معاینہ کر کے جامع ریپورٹ تیار کر سکیں اس ریپورٹ کے بعد سلطان بائبرس سے معاملات دریافت کیے جائیں گے عمرہ نے مختلف محکمہ جات کے افسروں کی چھوٹی موٹی بدعنوانیوں اور لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی جھوٹی سچی حکایات قاضی برحان الدین بخاری کے پاس جمع کرانا شروع کر دی یہ سلسلہ ایسا تفیل ہوا کہ قاضی برحان الدین بخاری کو معاملات کی تحقیق کے لیے مختلف محکمہ جات اور متاثرہ افراد کے پاس خود جانا پڑا تھا وہ ہر ایک سے پوری بات سنتے اور شکایت کے ذمہ دار لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے اور انہیں نیک چال چلن کی ہدایت کرتے ان کا روزانہ کا معامل یہی بن گیا تھا کہ وہ ضروری معاملات سے فارغ ہوتے ہی شکایت کی تحقیق میں نکل پڑتے ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق دیوان جزیہ جا پہنچے یہ محکمہ غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جزیہ کی مقررہ رقم وصول کرتا تھا اس محکمے کی ایک دوسری اہم ذمہ داری ان لوگوں سے جزیہ وصول کرنا بھی تھی جو لوگ جسمانی اور مالی استطاعت رکھنے کے بوجود عذکری خدمت سے مستثنہ تھے ان سے دوسری سہولتوں کے عوض خاص شرح کے مطابق جزیہ لیا جاتا تھا اس جزیہ کی مقدار بالعموم دس سے پچیس درہم مہانہ کے درمیان مقرر کی گئی تھی قاضی برحانتین بخاری کو یہ شکایت ملی کہ افسران اپنے مناسب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ جزیہ وصول کرتے ہیں اور انتراج کم کرتے ہیں قاضی برحانتین بخاری عام افراد کی قطار میں شامل ہو کر تمام وقت مشاہدے میں مصروف رہی تمام وقت میں ایک شخص انہیں ایسا دکھائے نہیں دیا جس نے مقررہ شرح سے کچھ زائد جزیہ ادا کیا جبکہ افسر نے کم کا انتراج کیا قاضی برحانتین بخاری نے جزیہ ادا کرنے والے شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے تیزی سے اس افسر کے سر پر جا پہنچے قاضی برحانتین بخاری نے اپنی جلالی طبیعت کے باعث بلا سوچے سمجھے فرت تیش کے عالم میں افسر کا گریبان پکڑ لیا اور غسلے انداز میں اس سے دریافت کیا کہ اس نے اس شخص سے زائد رقم کیوں لی اور کم انتراج کیوں کیا افسر قاضی برحانتین کی صورت اور منصب سے واقف نہیں تھا اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھوڑاتے ہوئے رد عمل کا مظاہرہ کیا دونوں میں تون تڑاک شروع ہو گئی باقی لوگ تماشائی بنے کھڑے طرح طرح کی بولیاں بولنے میں مصروف رہی اسی اصنامی ایک بارش شخص آگے بڑھا اس کے ہاتھوں میں موٹے دانوں والی تذبیح تھی اس نے دونوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور افسر سے قاضی برحانتین بخاری کا تعرف کر آیا کہ وہ قاہرہ کے قاضی القضاء تھیں جنہیں وہ بخوبی جانتا ہے افسر قاضی موصوف کا منصب سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر خوف و پریشانی سی چھلکنے لگی بارش شخص نے دھیمے انداز میں دونوں سے معاملہ تریافت کیا قاضی برحانتین بخاری نے غصے بھرے لہجے میں وقوع بیان کیا بارش شخص نے افسر کو قریباً ڈانٹے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا بد انوانی ہے وہ افسر قاضی برحانتین بخاری کا نام سن کر کافی گھپرا چکا تھا قریباً گھگیا ہوئے انداز میں بھولا حضور یہ کوئی بد انوانی نہیں ہے بلکہ اس شخص نے گزشتہ مہینے کی رقم کم ادا کی تھی اور باقی رقم کا ادھار کر کے چلا گیا تھا مہینے اس کے حصے کے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے تھی اس مہینے اس نے رقم کے ساتھ گزشتہ ماہ کا بقیہ بھی ادا کر دیا تو گزشتہ ماہ اپنی شامل کردہ رقم مہینے اس میں سے الگ کر کے رکھ لی اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے آپ بلا شبہ اس شخص سے دریافت کر سکتے ہیں افسر کے خاموش ہوتے ہی وہ شخص تیزی سے بول پڑا اس کی تائید کے ساتھ مجمع میں سے ایک دو لوگوں نے ساتھ کیا تو قاضی پرحانو دین بخاری اپنی جلد بازی پر نادم دکھائی دیئے وہ نرمی سے بولے اگر وہ پہلے ہی بتا دیتا تو تلخی کی نوبت نہ پیدا ہوتی افسر نے جلدی سے جواب دیا کہ اگر آپ سیدھی طرح مجھ سے پوچھتے تو میں یقینا آپ کو بتا دیتا مگر آپ نے بھی تو سیدھا میرے گریبان پر ہٹ ڈال دیا تھا قاضی پرحانو دین بخاری نے سب لوگوں کے سامنے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی بارے شخص اس معاملے کی خاتمے پر قاضی پرحانو دین بخاری کی جانب متوجہ ہوا قاضی پرحانو دین آپ کو سلطان نے قاضی القزاد کے منصب پر فائز کیا تھا یہ آپ کس دھندے میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی سرکاری ذمہ داری ہے کہ جو امیر المؤمنین نے مجھے سونپ رکھی ہے قاضی پرحانو دین بخاری دھیمے انداز میں بولے کیا اس وقت آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا نائب موجود ہے جو آپ کے فرائز سر انجام دے رہا ہے بارے شخص نے اچانک سوال کیا قاضی پرحانو دین بخاری نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا انہیں شاید بارے شخص کا سوال ناگوار گزرا تھا لہذا وہ خاموش رہی قاضی محترم میں نے آپ سے کچھ ذریافت کیا ہے بارے شخص کسی قدر سختی سے بولا تو قاضی پرحانو دین نے ناراضگی کے علم میں جواب دیا بزرگورم میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں قاضی محترم آپ دوسروں کی بے ذابطیوں کا تو خفیہ معاینہ کر رہے ہیں کیا آپ خود بے ذابطی کے مرتقب نہیں ہو رہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عدالت سے ادم موجود کی کے باعث وہاں کتنی لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے بارے شخص تیز لہجے میں بولا یہ فرض میں نے اپنے تائیں اختیار نہیں کیا ہے بلکہ مجھے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے قاضی پرحانو دین اس بڑھے شخص کی بے باقی پر تنک کر بولے بہرے قیف میں امیر المؤمنین سے اس بارے میں بعد میں بات کروں گا آپ ابھی یہ تمام کام چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لے جائیے میں نے آج آپ کا جو اندازہ ملاحظہ کیا ہے اس کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو قاضی لخزات کے منصب سے معذل کر دیا جائے بارے شخص سخت آواز میں بولا قاضی پرحانو دین بخاری اس کی بات پر ایک دم چکرا کر رہ گئے وہ حیرت و پریشانی سے اس بارے شخص کو دیکھ رہے تھی شاید وہ اسے پہچانے کی کوشش میں مصروف تھے وہ بارے شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ بلاد مصر و شام کا سلطان بیبرس تھا جو گزشتہ کئی دن سے قاہرہ میں موجود تھا اور پوشیدہ انداز میں مختلف محکم جات کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا یہ اتفاق تھا کہ وہ آج دیوان جیزیاں میں موجود تھا اور اس نے قاضی برحانو دین کو وہاں دیکھا سلطان بیبرس کافی دیر تک ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا اسے تمام وقت یہ معلوم نہ ہو پایا کہ قاضی برحانو دین وہاں کیا کر رہے ہیں جب اس کی جذباتیت کھلی تو وہ سمجھ گیا ممکن تھا کہ وہ ان کی اس خدمت پر مصرور ہوتا مگر معاملے کو غلط انداز میں حل کرنے کی وجہ سے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ قاضی برحانو دین بخاری جیسا شخص قاضی القضاء جیسے اہم منصب کے لائق نہیں اسی لئے سلطان بیبرس نے فوری طور پر قاضی موصوف کی مازولی کا فیصلہ کر لیا مملوک حکومت کی قیام کے بعد قاضی القضاء کے عہدوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایک حصے پر قاضی برحانو دین بخاری فائز تھے تو دوسرے حصے پر قاضی تاجدین بن بنتِ الععز مقرر تھے سلطان بیبرس نے اس منصب کے دو حصوں کو ختم کر کے قاضی تاجدین کو ہی مقمل اختیارہ سوم دیئے تھے اس اعلان کے ساتھ سلطان بیبرس خلیفہ حاکم بی امریلہ کی خدمت میں پیش ہوا اور قدم بوسی کے بعد انہیں آگاہ کیا کہ نظام سلطنت مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے اور کسی قسم کی بدعملی یا کوتاہی کا کوئی وجود نہیں ہے وہ محتاط انداز میں عمرہ اور واسا سے پیش آئیں اور اپنے محافل میں شریر لوگوں کو نہ بیٹنے دیں سلطان بیبرس کی جانب سے یہ مشورہ خلیفہ حاکم بی امریلہ کو کسی قدر ناغبار گزرا قاضی برہن الدین بخاری کی مازولی کو بھی اپنی بے اختیاری سے محسوم کیا سلطان بیبرس حرمت خلافت کو محفوظ رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو خلیفہ حاکم بی امریلہ اس کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہو رہا تھا متیودین اپنے عقب میں اٹھنے والے گرد کے بادل کو دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا اس نے تیزی سے شیخ اب الفضل کی توجہ اس طرف دلائی شیخ اب الفضل نے جلدی سے گردن گھما کر امٹتے ہوئے غبار کو دیکھا تو قریباً چیخ کر اپنے ساتھیوں سے مقاتب ہوا سلجوکی دستے کی رفتار ہماری رفتار سے زیادہ تیز ہے وہ ہر حال میں ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں ہمیں کسی بھی طریقے سے انہیں قریب پہنچنے نہیں دینا چاہیے یاد رکھو کہ فاصلوں کے سمٹنے سے پہلے پہلے سامنے والے پہاڑ کے دروں کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ کر ہی ہم انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے جیسے تیزے ہو اپنی رفتار تیز کر لو شیخ اگر رفتار زیادہ بڑھائی تو ہمارے گھوڑے زخمی ہونے کا قوی امکان ہے اس سے زیادہ رفتار ممکن نہیں اس کے ایک ساتھی نے چیخ کر جواب دیا شیخ ابو الفضل اس کی بات سن کر دیوانہ سا دکھائی دینے لگا شیخ ابو الفضل تم لوگ وہاں ایسا کیا کر کے آئے ہوگے سوجوکی سپاہی تمہاری جان کے دشمن بن کر یوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں متیودین اپنے تجسس پر بند نہ بان پایا نامناسب موقع پر متیودین کا سوال شیخ ابو الفضل کو پسند نہیں آیا تھا اس نے شولہ بار نگاہیں متیودین کے چہرے پر ڈالی یہ وقت کچھ بتانے کا نہیں ہے صرف جان بچانے کا ہے میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ محفظ مقام پر پہنچ کر سب کچھ پوچھ لینا اس کے لہجے میں تلخی آیان تھی متیودین اس کے ناغوار لہجے پر برا سا مو بنا کر رہ گیا جبکہ شیخ ابو الفضل اس کی جانب سے قطع لا پرواہ دکھائے دیا وہ سب اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت قلیل ہے اس پرخطر پتھرے لے راستے کو تائے کر کے دروں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے سلجوکی دستے کی رفتار اس بات کی اکاسی تھی کہ انہیں ان پتھرے لی راہوں پر سفر کرنے میں بہت مہارت حاصل ہے دونوں گروہوں کی دوڑ یکسان لگی رہی البتہ سلجوکی دستے کے سوار فاصلوں کی حدود سکیڑتے چلے گئے شیخ ابو الفضل کو اس بیچینی کے عالم میں اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی درے کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے تھی جبکہ سلجوکی دستے کے سوار صاف دکھائی دینے لگے تھی متیودین کو صاف اندازہ ہو گیا کہ سلجوکی دستہ یقیناً انہیں دروں تک پہنچنے سے پہلے ہی آ لے گا دوسرے فدائی سوار بار بار گردن پھیر کر اقب کا فاصلہ ماپنے کی کوشش کرنے لگی شیخ ابو الفضل یہ دیکھ کر فرت تیش سے چیخا یوں بزدلوں کے مانین پیچھے مر مر کر مت دیکھو تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی گھر سواروں نے شیخ ابو الفضل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ گھوڑوں پر مرکوز کر لی پہاڑی دروں اور فدائی گھر سواروں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا سلجوکی دستہ بھی قریباً ان کے سر پر پہنچ چکا تھا سلجوکی سپاہیوں کی کوشش یہی تھی کہ وہ ان گھر سواروں کو کسی قیمت پر پہاڑی درے میں داخل نہ ہونے دیں پہاڑی درے بالکل نزدیک تھے کہ شیخ ابو الفضل نے اپنے تین ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ گھوڑوں کا رخ پھیر کر سلجوکی دستے سے بھیڑ جائیں اور انہیں اتنی دیر تک الجھائے رکھیں کہ وہ ان دروں میں گم ہو سکیں متیودین ابو الفضل کے اس انو کے حکم پر دنگ رہ گیا وہ اپنے تین ساتھیوں کو موت کے موں میں دھکیل رہا تھا جہاں ان کی زندگی بچنا ناممکن تھی شیخ ابو الفضل کا حکم سنتے ہی وہ تینوں گھوڑ سوار مقناطی سے انداز میں موڑ کر سلجوکی دستے کی جانب بڑنے لگے متیودین ان کی بلا چونچرا فرما برداری پر پریشان ہو کر رہ گیا سلجوکی دستہ شیخ ابو الفضل کی چالکو شاید سمجھ گیا تھا سپاہیوں نے اپنی کمانے سیدھی کرتے ہوئے ان پر تیروں کی بو چھاڑ کر ڈالی یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا تیروں کی شدید بارش ان کے عقب میں ہو رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت ان تیروں کی زد میں آ سکتے تھی متیودین نے آخری بار مڑ کر حالات کا جائزہ لیا وہ پہاڑی درے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تحفظ کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا اس کی نگاہ ان تینوں گھوڑ سواروں پر پڑی جو کچھ ہی دیر پہلے ان سے الگ ہو کر واپس مڑ گئے تھے ان تینوں کی جھولتی ہوئی لاشیں گھوڑوں پر لٹکی ہوئی دکھائی دی رہی تھی ایک عجیب سے خوف کا غلبہ متیودین کے جسم پر تاری ہو گیا اسے اپنا وجود بے جان سا محسوس ہوا شیخ اپلفزل اس کی قیفیت کو جان گیا اس نے اپنی چابک لہراتے ہوئے متیودین کے گھوڑے کی پچھلے ٹانگوں پر رسیت کی متیودین کا گھوڑا پوری طرح سے تڑپا اور بے قابو ہو کر درے میں داخل ہو گیا اسی لمحے ایک تیز چیخ فضا میں گنجی متیودین چیخ کی آواز پر جیسے ہوش میں آ گیا اس نے تیزی سے گردن گھومائی اسے یہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ چیخ شیخ اپلفزل ہی کی تھی ایک سنسناتہ ہوا تیر اس کے حلق میں نکلا ہوا دکھائی دیا شیخ اپلفزل کا ایک ہاتھ حلق پر جمع ہوا تھا اس نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایک طرف خفیف سا اشارہ کیا متیودین اپنے ساتھی گھرسوار کے ساتھ اسی راستے کی جانب مڑ گیا درے کے اندر عجیب سی بھول بھولیاں تھیں تنگ راستوں کا جال بکھرا ہوا تھا آخری بچنے والا گھرسوار تیزی سے اس تنگ راستوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا متیودین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے اقب میں خاموشے سے سفر کرتا رہی درے کی ویران رہداریوں میں صرف ان کے گھوڑے کی ٹاپیں گونج رہی تھی یہ گونج ایسی تھی کہ تاقب کرنے والے بھی اس بات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے کہ وہ دونوں گھرسوار کس جانب سفر کر رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں متیودین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا رہنما گھرسوار ان پرو پیچ راستوں سے بخوبی واقف ہے متیودین کا بدن ارض قونیا میں داخل ہوتے وقت ہی تھکان سے چور تھا دوسرا سلجوکی دستے کی تاقب نہیں اس کا ازو ازو جھنجور ڈالا تھا اسے اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب کسی بھی وقت گھوڑے سے نیچے جا گرے گا دوسرے گھوڑ سوار کی رفتار میں دھیمہ پن آ گیا تھا اس نے گردن گھما کر متیودین کی جانب دیکھا وہ بقو بھی سمجھ گیا کہ متیودین کی حالت درست نہیں ہے اس نے ایک طرف مرنے کا اشارہ کیا متیودین نے اپنی پوری استدار سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا کچھ فاصلہ تائی کرنے کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے رخنے میں پہنچ گئے متیودین نے اس رخنے پر نگاہ ڈالی تو اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ یہ دنگ رخنا ان کے لیے یقیناً امدہ پناہ گاہ ثابت ہو سکتا ہے متیودین جھولتا ہوا بمشکل گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک جانب دھیر ہوتا چلا گیا گھوٹ سوار نے نیچے اتر کر دونوں گھوڑوں کو ایک جانب کھڑا کیا اس نے چھوٹا سا مشکیزہ نکالا اور متیودین کی جانب بڑھا دیا متیودین پانی دیکھ کر جونگ پڑا افرہ تفری کے اس عالم میں اسے اتنا بھی ہوش باقی نہیں رہا کہ وہ اپنے پہلوں میں لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی ہی پی لیتا پانی کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد وہ بری طرح ہامپنی لگا کچھ دیر میں اس کی سن سے بحال ہوتی چلی گئی تھکان کے باعث اسے اپنی آنکھیں خود بخود بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی پھر وہ ہوش و حواظ سے بیگا نہ ہوتا چلا گیا شہنشاہ فرانس شاہ لوئی نہم کی اتالیا کے شاہ مینفریٹ کے خلاف زورو شور سے عسکری تیاریوں کی خبریں بہت جلد سلیبی علاقے میں پہنچ گئیں سلیبی مخبروں نے قاہرہ کے حالات معلوم کر کے یہ خبر اپنے سرداروں تک پہنچا دیں کہ سلطان بیبرس بڑی تیز رفتاری سے بحری بیڑوں کی تیاری میں مصروف ہے اس کا قوی امکان ہے کہ وہ شاہ مینفریٹ کی مدد کے لیے مملوک افواج کو روانہ کرے گا سلیبی سردار اس اطلاع پر باہم سر جوڑ کر بڑھ گئے ان سرداروں کی متفقہ رائی یہی تھی کہ سلطان بیبرس کو شاہ مینفریٹ کی مدد سے کسی بھی طرح روکا جائے وہ بظاہر اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ لشکر لے کر قاہرہ پر چڑھائی کر دیتی اگر وہ قاہرہ پر حملے پر متفق بھی ہو جاتی تو ان کے درمیان منتظر میں آلہ کی جنگ چھڑ جاتی کیونکہ ہر سردار اپنے آپ کو آلہ و عرفہ خیال کرتا تھا اور دوسرے کی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر آمدہ نہ ہوتا سلیبی حملوں میں صرف اسی وقت تیزی آتی تھی جب انہیں کوئی رہنما میسر آ جاتا یہ حقیقت تھی کہ سلیبی جنگوں کے منتظر میں آلہ ہمیشہ دوسری سلطنتوں کے شاہ یا ڈیوک ہوا کرتے تھی مقامی سلیبی سپاہ میں ایسی صلاحیت مفقود تھی وہ صرف اپنے محفوظ قلوں کے گردوں پیش میں لوٹ مار کرنے میں ماہر تھی سلیبی سرداروں کے باہمی ملاقات میں مختلف فارمولے پیش کی گئے مگر جس طریقے کار پر سب متفق ہوئے وہ یہی تھا کہ تمام سلیبی قلوں سے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ بڑھا دیا جائے اور قافلوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار اس قدر گرم کر دیا جائے کہ سلطان بائبرس شاہ مینفریٹ کو بھول کر ان کی جانب متوجہ ہو جائے یہ منصوبہ بندی ایک طرف کی خودکشی پر مبنی تھی سلیبی سرداروں کو اپنے مضبوط قلوں پر پورا بھروسہ تھا زیادہ سے زیادہ سلطان بائبرس ان قلوں کا محاصرہ کر لیتا اس طرح کی حرکات سے شاہ مینفریٹ کی مدد کا وقت گزارا جا سکتا تھا انہیں یقین تھا کہ سلطان بائبرس بھی سابق سلطانوں کی معنی بلاخر ان سے سلح پر آمدہ ہو جائے گا اور وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس مشترہ کا فیصلے کا مراسلہ بنا کر انتاکیا، اناتولیا، ترابلس، شام اور قسطنطنیہ روانہ کیا گیا تاکہ شدید حالات میں وہاں سے فوری طور پر مدد حاصل کی جا سکی دیگر ریاستوں کی نسبت قسطنطنیہ سے اس عمل درامت کی اجازت ملنا بہت ضروری خیال کی جاتی تھی کیونکہ عرض فلسطین و لبنان میں سلیبی اقتدار کی اصل دور دو شاہ قسطنطنیہ کے ہاتھ میں تھی شاہ قسطنطنیہ کو سلیبی سرداروں کا یہ طریقہ کار بہت پسند آیا فی الوقت اسے یہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح شاہ مینفریٹ کو شکست سے دوچار کر دیا جائے اور اتالیہ میں نصرانیت کا بول بالا ہو جائے شاہ مینفریٹ اس کے لیے عزت کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا سلطان بیبرس سے اس کے اچھے تعلقات کی بھنک شاہ قسطنطنیہ کو بھی پڑ چکی تھی شاہ قسطنطنیہ بظاہر کھل کر سلطان بیبرس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے اس نے سلیبی سرداروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور جوابی مراسلے میں ان کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی پرزور سے فارش کی اس کا مراسلہ کلیسہ کی مناجات اور دعاوں کا بھرپر نمونہ تھا سلیبی سردار شاہ قسطنطنیہ کا آشروات پا کر تیزی سے اپنے منصوبے پر عمل درامت کرنے لگے ارض لبنان کے سواحل سے لے کر اور بلاد شام تک سلیبی قلوں کا ایک زنجیر نمہ بڑا حلقہ اسلامی سلطنت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا سلیبی سرداروں نے اپنی اپنی عسکری سپاہ کو نئے تیشدہ لائحہ عمل کے مطابق قلوں سے باہر نکالا پہلے پہل سلیبی لٹیروں نے مختلف سفری راستوں پر غارت گیری مچائی اور بے شمر بے گناہ قافلوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا سلیبی سرداروں نے اس پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ قریبی شہری آبادی کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا مختلف شہروں کے والیوں نے اپنی طور پر بے شمر اقتماعت اٹھائی مگر سلیبی جم کر مقابلے کی نیت سے نہیں آتے تھے وہ مسلمانوں کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر واپس لوٹ جاتے جب یہ معاملہ ریاستی والیوں کے بس سے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے سلطان بیبرز کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلیبی لوٹ مار اور قتل و غارت کی تفصیلات بھیجنا شروع کر دی سلطان بیبرز ایک عرصے سے سلیبی چیرہ دستیوں کو دیکھ رہا تھا سلیبی تاتاری معاوینت پر اپنی حکومت سے باہر نکل چکے تھے اور ظلم و جور میں نیڈر ہو چکے تھے سلطان بیبرز ان اطلاعات کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سلیبی قوت سے نمٹنا اب ضروری ہو چکا ہے تاتاری خطرہ اپنی جگہ بدستور موجود تھا حلاقو خان کسی بھی وقت اسلامی سلطنت کا روح کر سکتا تھا اس نازک ترین دور میں سلیبی سرکشیوں کا موت اور جواب دینا بھی اشد ضروری ہو چکا تھا سلطان بیبرز نے اپنی مجلس مشاورت سے سلیبی لوٹیروں کے بارے میں مشورہ کیا تو سب نے باہمی طور پر سلطان بیبرز کی دل کی بات کہی سب لوگوں نے سلیبی حملہ آوروں کو سبق سکھانے پر زور دیا سلطان بیبرز نے بلاد مصر کا انتظام فارس الدین اقتائی کے حوالے کر دیا اور امیر فقر الدین لقمان کو اس کا موتہ میں دے خاص مقرر کیا جبکہ بلاد شام کا انتظام بدستور امیر قلاود الدین الافی کے پاس رہنے دیا اس نے فوری طور پر مملوک لشکر کو تیاری کا حکم جاری کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں گھوڑے کی ہن ہنہہٹ کی آواز اس کے دماغ میں بڑی شدت سے اترتی چلی گئی اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تاریکی کے بادل ایک ایک کر کے ہٹتے چلے گئی خوش و حواظ درست ہونے پر وہ چونگ کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا اسے لمحہ بھر کے لیے کچھ سجائیں نہیں دیا پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے آئینے پر پڑی ہوئی گرد صاف ہوتی چلی گئی گزرے ہوئے لمحوں کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا شیخ اب الفضل کے حلق میں تیر پیوست ہونے سے ہلاکت اور فیدائی گھوڑ سوار کے ہمراہی میں ہی وہ اس رکھنے میں پہنچا تھا اور تھکان سے نیند کی گرائیوں میں اتر گیا تھا اس کی نگاہیں فیدائی گھوڑ سوار کی تلاش میں بھٹکنے لگی دونوں گھوڑے بدستور اپنی جگہ پر موجود تھے جبکہ وہ فیدائی دکھائی نہیں دے رہا تھا متیودین اپنی جگہ سے اٹھا تو اسے احساس ہوا کہ ابھی اس کی دھکان مکمل طور پر نہیں اتر پائی اور اس کا جسم شدید درد کی لپٹوں میں جھگڑا ہوا ہے اس نے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو مختلف زاویوں میں حرکت دی تاکہ وہ کسی خدر سفر کرنے کے قابل ہو جائے ارضِ قونڈیا پر وہ جس شدید خدرے سے دوچار ہوا تھا اس نے اس کے آساب کو مزمحل کر ڈالا تھا متیودین فیدائی کے بارے میں سوچتا ہوا اس رخنے سے باہر نکل آیا یہ عجیب سی نیم تاریخ رہداریاں تھی جنہیں شیخ اب الفضل کچھ دیر پہلے تک دروں کا نام دے رہا تھا رخنے کے قریب ہی اسے پانی کا ہلکا سا شور سنائے دیا اس کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئی شور کی آواز کا اندازہ کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے پانی کے طلاب کے قریب پہنچ گیا جو بے دھنگے سے دائرے کی شکل میں دکھائے دے رہا تھا پانی کی نننی نننی بندیں پتھروں میں سے رس کر اس طلاب نے گر رہی تھی طلاب کے قریب ہی اسے وہ فیدائی بٹھا ہوا دکھائے دیا اس کا چہرہ ابھی تک دھاٹے میں چھپا ہوا تھا وہ شاید کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ قدموں کی آواز پر اس کی گردن متیودین کی جانب مڑ گئی اس نے متیودین کا چہرہ دیکھ کر اتمنان کی سانس لی متیودین بوجھل قدموں سے چلتا ہوا طلاب کے قریب پہنچ گیا اس نے جھک کر پانی کے چند چھپا کے چہرے پر مارے پانی کی پورکائف تھندک سے اسے تازگی کا احساس ہوا متیودین نے اپنے چہرے کی گرد کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس فیدائی کی جانب نگاہ ڈالی وہ ابھی تک خاموش بٹھا تھا لگتا ہے کہ تم اس جانب اکثر آتے رہے ہو ان راستوں سے اچھی طرح واقع بھی ہو اس فیدائی نے کوئی جواب نہیں دیا متیودین نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا فیدائی کی سپاٹ سیاہ آنکھیں متیودین کے چہرے پر جمع ہوئی تھی یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے کسی نقاب پوشت سے اتنی بات کی ہے ورنہ مجھے تو نقاب زدہ چہروں سے بات کرنے میں بڑی کوفت ہوتی ہے میرا قیال ہے کہ ہم سلجوکی سپاہیوں سے محفوظ ہو چکے ہیں لہٰذا اب یہ پردے داری ختم کر دو متیودین بلا تکلف بولتا چلا گیا فیدائی نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر تک وہاں پہاڑی چشمے پر پانی کی بندوں کی آوازوں کے سیوہ کچھ سنائی نہ دیا متیودین فیدائی کی خاموشی اور بے اعتنائی پر تلملا کر رہ گیا کیا بات ہے؟ کیا تم میری زبان نہیں سمجھ سکتے؟ یا پھر تمہارے موں میں زبان نہیں ہے؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ شیخ اب الفضل کے سامنے تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں کوئی انجان یا دشمن نہیں ہوں بلکہ تم لوگوں کا دوست ہوں اور تمہارے رئیس کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں متیودین کے لہجے پر کسی قدر تلقی عود کر آئی فیدائی اس کی بات پر پہلو بدلنے لگا اس کے بیتابانہ انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ متیودین سے بات کرنا چاہتا ہے مگر کوئی وجہ اس کا دامن باندے ہوئے ہیں بلاقیر فیدائی نے خاموشی کی مہر توڑ دی اس کی آواز فضا میں گنجی بلکل سچ بتانا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو فیدائی کی آواز نے متیودین کے آساب کو بری طرح جنجوڑ کر رکھ دیا تھا اسے اپنی سماد پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ لمحے پہلے جو آواز اس کی سماد میں اتری ہے وہ اس فیدائی کے مو سے ہی برامت ہوئی تھی وہ تاجب بھری نگاہوں سے اس فیدائی کی جانب دیکھتا رہ گیا 661 حجری بمطابق 1263 اسوی کے وسط میں سلطان بیبرس نے ایک جرار لشکر تیار کیا اور نہایت احتمام کے ساتھ قاہرہ سے نکلا خلیفہ حاکم بھی امر اللہ خود خسر قلافت سے نکل کر اسے رخصت کرنے کے لیے شہر کے صدر دروازے تک آیا تھا شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے سلیبیوں کے مقابلے پر سلطان بیبرس کی فتح انسرت کے لیے خصوصی دعا کی تھی سلیبی سرداروں کو قاہرہ کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی انہیں معلم ہو چکا تھا کہ سلطان بیبرس ان کے منصوبے کا شکار ہو چکا ہے اس کی توجہ شام وینفریٹ کی جانب سے ہٹ کر ان کی جانب مبزل ہو چکی ہے لہٰذا انہوں نے پورے زور و شور سے عسکری تیاریاں شروع کر دیں چونکہ تمام قلعے ایک مقصوص زنجیر کی شکل میں تھے اس لیے ان سب میں رابطے کے سلسلے پر خاص توجہ دی گئی سلیبی مقبروں نے جلدی یہ اطلاع پہنچا دی کہ سلطان بیبرس کا رخ شمال کی جانب ہے وہ بلاد شام کی جانب سے ان پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنائی ہوئے ہیں بلاد شام کی جانب والے تمام قلعوں میں حفاظتی اختماعات سخت کر لیے گئے سلطان بیبرس نے تمام لشکری سالاروں سے اپنی منزل مخفی رکھی تھی ان کے دریافت کرنے پر سلطان بیبرس نے مختصرا کہا تھا کہ ابھی اس نے کچھ تیع نہیں کیا ہے وقت آنے پر انہیں معلوم ہو جائے گا مملوک افواج مسلسل شمال کی جانب سفر کرتی رہی بلاد شام کے قریب پہنچنے پر اچانک سلطان بیبرس نے لشکر کو جنوب مشرق میں مرنے کا حکم دے دیا لشکری سالار سلطان بیبرس کا یہ انہو کا حکم سن کر دنگ رہ گئے انہوں نے حکم کی تعمل کرتے ہوئے اپنا رخ جنوب مشرق کی جانب مر دیا سلطان بیبرس نے بغیر روکے اچانک قلعہ القرق کی جانب برق رفتاری سے پیش قدمی کی قلعہ القرق ایک قدیم اور مستحقم قلعہ تھا اور اس پر کمیرہ خسلہ ٹیمپرز قابض تھے سلیبی ٹیمپلس نے مسلم آزاری اور غارتگیری کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا حجاج اکرام کی خافلے ان کی خونہ شامیوں کا خاص حدف تھے چونکہ بلاد مصر سے حجاز جانے والا راستہ قلعہ القرق کے قریب سے گزرتا تھا اس لیے جو ہی حجاج کا کوئی خافلہ القرق کے نواح میں پہنچتا تو القرق کے شریر سلیبی اس پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے حاجیوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کے مالوں اسباب پر قبضہ کر لیا جاتا یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس ناپاک امر کو اپنی کامیاب حکمت عملی سے ناکم بنا ڈالا تھا مگر ایوبی سلطنت کی ڈھیلی گیرفت کے باعث ٹیمپلرز اپنی سابقہ روش پر دوبارہ قائم ہو گئے تھے یہی وہ قلعہ تھا جہاں سلطان بیورس کا مرہوم آقا علاو دین بنقداری اپنا سب کچھ لوٹا کر بستر مرک پر جا پہنچا تھا سلطان بیورس نے جب قلعہ الکر کی بلند و بالا فصیل پر نگاہ دوڑائی تو اسے اپنے آقا کی یاد نے بیتابسہ کر دیا یہ خسن اتفاق تھا کہ جس وقت سلطان بیورس اپنی لشکر سمیت قلعہ الکر کے قریب پہنچا تو قلعہ الکر کا صدر دروازہ کھلا ہوا تھا اور سلیبی لشکر لوٹ مار کی کسی مہم سے واپس لوٹ رہا تھا سلیبی لشکر نے جب اپنے اقب میں شور و غلغلہ سنا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے انہیں پہلے پہل اپنی وسارت پر یقین نہیں آیا کہ سلطان بیورس اچانک یہاں نمودار ہو جائے گا سلطان بیورس کی حکمت عملی نے سلیبی ٹیمپلرز کو بدحواس کر دیا تھا انہوں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ جلد از جل قلعہ میں داخل ہو کر صدر دروازہ بند کر لیں تاکہ مقابلے کی صورت ہی پیدا نہ ہو سلطان بیورس کی مشاق نگاہیں صورت حل کو بھام چکی تھی مسلمان سپاہی بھی مسلسل سفر کی بدولت کسی قدر تھکان کا شکار تھے سلطان بیورس نے اپنی سپاہیوں کی حمد بندھائی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ کسی بھی صورت قلعہ کا دروازہ بند نہ ہونے دیں اسلامی لشکر اپنے سلطان کی حکم کی تامل میں برق رفتاری سے ان کی جانب بڑھا اور سلیبی لشکر کو صدر دروازے کے قریب بھیجا لیا اب چونکہ صورت حل بدل چکی تھی سلیبی لشکر کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مقابلے پر اتر آتے وہ چاروں ناچار واپس مڑے اور صفین سیدھی کرتے ہوئے اسلامی لشکر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے لگے ان کے اس فیصلے میں خاصی تاخیر رونمہ ہو چکی تھی سلطان بیورس نے اپنی مملوک طرز جنگ کے باعث بہت جلد ان کے قدم اکھار ڈالے چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ہی سلیبی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا مجاہی دین نے بھرپور کوشش کی کہ ان میں کوئی بچکر نہ جانے پائے مگر سلیبی لشکر کی بڑی تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی سلطان بیورس فاتحانہ انداز میں قلعہ القرق میں داخل ہوا قلعے میں زیادہ لوگ نہیں تھے انہیں گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا تمام قلعے پر مکمل گرفت حاصل کرنے کے بعد سلطان بیورس نے خود بڑھ کر تمام قلعے کا معاینہ کیا قلعہ القرق میں اس سے معلوم ہوا کہ یہاں سلیبیوں نے قلعے نمہ تاریخی گرجہ ان ناصرہ کو اپنی جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا مجاہی دین نے جب گرجہ ان ناصرہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کیا تو سلطان بیورس نے گرجہ کو مصمر کرنے کا حکم جاری کر دیا حکم کے مطابق ناصرہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا گیا اگلے دنوں میں سلطان بیورس نے قلعے کی بلند و بالا اور مضبوط ترین فصل کو مصمر کر دیا اور قلعہ القرق کی حالت ایسی خستہ و شکستہ کر ڈالی کہ وہ دوبارہ عسکری استعمال کے قابل ہی نہ رہا سلطان بیورس نے قلعہ القرق کے تمام کارروائے سے فارغ ہو کر اپنے لشکر کو واپس قائرہ کی جانب کوچھ کرنے کا حکم جاری کر دیا تو وہ سب حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگی ان کا خیال تھا کہ ابھی دوسرے سلیبی قلعوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا مگر سلطان بیورس نے فوری طور پر اس کارروائی کو ضروری نہیں سمجھا سلطان بیورس کے اس اچانک حملے نے جہاں سلیبی سرداروں کو لرزہ براندام کر ڈالا تھا وہیں قلعہ القرق کی بربادی سے مسلمان ایک طویل عرصے پر محید سلیبی شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے تھے سلیبی سردار سلطان بیورس کی زیرک حکمت عملی پر بہت محتاط ہو گئے انہیں یہ سبق مل چکا تھا کہ اسلامی لشکر کے بارے میں آئندہ جو اطلاعات مخبروں کی ذریعے ان تک پہنچیں گی ان پر بھروسہ کرنا خالصتاً حیماقت ہوگی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ کی انگلیاں پھیلائی ہوئے بڑے انہماغ سے اس روشنی کو گھورے جا رہا تھا کافی دیر گزر گئی مگر وہ اس پتھر سے ایسا چپکا کہ جیسے وہ خود بھی اسی کا حصہ ہو وہ مسلسل ٹک ٹک کی باندھے بڑھتے ہوئے اس علاؤ کو دیکھ رہا تھا جو کے درمیانی فاصلے کی زیادتی کے باعث اسے دیا سلائے کے شولے سے بڑا نہیں دکھائے دے رہا تھا ڈھلتی ہوئی رات اور سفر کی تھکان اسے بار بار یہی تقاضہ کر رہے تھے کہ اسے کچھ دیر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے مگر اس کی سوچ کے دھارے کسی تذبذب کا شکار تھے وہ جسم کے پیغامات کو ورد کرتے ہوئے اسے بیدار رہنے کی ترقیب دے رہا تھا وہ تمام وقت اسی گومگو کی حالت میں مبتلا رہا کہ کیا اسے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے ہر بار اس کے دماغ کا یہی جواب ہوتا کہ نہیں یہ وقت مناسب نہیں صبح سے پہلے ان کے قریب پہنچنا کسی غلطی کا مرتقب ہو سکتا ہے روشنی کا شولہ کئی بار مدھم ہوا مگر پھر کچھ دیر کے بعد اس میں تیزی دکھائی دی یہ دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہوتا رہا کہ اس علاؤ کے مکین یقیناً بیتار ہیں لگاتار بیٹھے رہنے کے باعث اس کے جسم پر ڈھلاپن ستاری ہونے لگا تھا وہ چونگ کر اپنی بدلتی ہوئی قیفیت سے آگاہ ہو گیا اس نے پتھر کی نشست چھوڑ کر خود کو ٹہلنے میں مصروف کر لیا وہ کافی دیر تک یوں ہی بیکار میں اردگیر ٹہلتا رہا اس کی دگاہیں بار بار اس روشنی کی جانب اٹھ جاتی پھر اچانک اس کے قدم ٹھٹک گئے روشنی کا حالہ سمرتا ہوا دکھائے دیا دیکھتے ہی دیکھتے روشنی تاریخی میں مدغم ہو کر رہ گئی اس کے جسم پر حیجان سا تاریخ ہونے لگا وہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ روشنی کی موجودگی تو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ لوگ وہیں موجود ہیں تاریخی کے باعث اگر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ یقیناً انہیں پکڑنے میں ناکم ہو جائے گا کیونکہ وہاں سے شہر زیادہ دور نہیں تھا وقت کے معمولی سے زیاہ کے باعث وہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے اتنے بڑے شہر میں ان لوگوں کو تلاش کر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی اس کے جسم میں عجیب سی بیچین ہی پیدا ہونے لگی تھی وہ کچھ دیر پہلے تک جس ارادے پر قائم تھا وہ کمزور پڑھنے لگا تھا اس کا دماغ اب اسے تلقین کر رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کے قریب جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے وہ اگلے چند لمحوں تک اسی کشم کشمی علچہ رہا بلاخر اس نے تائی کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے قریب پہنچ کر ہی صحیح صورتحال کا جائزہ لے گا اس نے اپنے گھوڑے کی جانب قدم بڑھائی گھوڑا آرام ملنے پر سستا چکا تھا اس نے گھوڑے کی باغیں اپنی بقل میں دبائیں اور دھیمے دھیمے سے انداز میں علاو کی جانب بڑھنے لگا وہ حتیٰ الامکان یہی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑے کے چلنے کی چاپ زیادہ پیدا نہ ہو یہ اس کی مہارت تھی کہ وہ بغیر آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ علاو کی جانب بڑھتا چلا گیا روشنی کے خاتمے کے باعث اسے درست اندازہ نہیں ہوں پایا کہ وہ لوگ اس سے کتنی دور موجود ہیں البتہ اس کی حساسناک فضا میں رچے دھوین کی بوکو محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا اچانک اسے ٹھٹک کر رک جانا پڑا آسمان کی رنگت میں تغیر پیدا ہو رہا تھا تاریکی کے گھنگور اندھیروں میں صبح کا اجالہ پھوٹنے کی کوشش کرنے لگا کیا واقعی رات بیچ چکی ہے اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا وہ اس علاو کے نزدیک پہنچ چکا تھا روشنی میں اس کا ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رہنا ناممکن سا تھا اس نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ روشنی کے اس آغاز پر ہی اسے اپنا شکار کھیل لینا چاہیے تھکان کے باعث اسے یہ اندیشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں اس شکار میں اسے خطا نہ ہو جائے اس نے وسوسوں کے چنگل سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے خود کو جسمانی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا وہ وقت زائے نہیں کرنا چاہتا تھا پہلے ہی رات کی تاریخی تاخیر کا باعث بن چکی تھی پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے صبح سادیخ کے اجالے نے سیاہ آسمان کا چہرہ سپیت کر ڈالا باد نصیم اس کے آساب پر بے حد بھاری پڑنے لگی وہ اپنی تمام قوت مجتمع کرتے ہوئے گھوڑے پر جست لگا کر سوار ہو گیا گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے وہ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا روشنی میں اسے معلوم ہوا کہ جس جگہ سے علاو کی روشنی دکھائی دے رہی تھی وہ درختوں کا ایک چھوٹا سا جھون تھا وہ دھیمے انداز میں اس جھون کی طرف بڑھ گیا اسے اس وقت شدید ترین جھٹکا لگا جب درختوں کے درمیان اسے صرف علاو کی راکھ ہی دکھائی دی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اس نے بیتابی اور پریشانی سے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی وہ اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں علاو کی تھنڈی راکھ پڑی اسے موچڑا رہی تھی وہاں اس راکھ کے سوا کوئی دوسرا نشان باقی نہیں تھا نہ تو قائموں کے لگائے گئے نشان اور نہ ہی کچھ لوگوں کی وہاں موجود کی کے آثار یہ کیا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہی وہ زیرے لب بڑھ بڑھایا اسے اپنا ذہن درہم برہم سا محسوس ہوتا ہوا دکھائی دیا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا شکار اس کے تاقب سے آگاہ ہو چکا ہی اسی لیے اس نے اسے اتنا زبردست فریب دیا ہی وہ لوگ یقیناً کسی دوسری جگہ پر مقیم ہوں گے یہ سوچ کر وہ دیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڈ لگاتے ہوئے اسے شہر کی جانب دوڑانے لگا وہ ان لوگوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا تھا متیودین متفکر انداز میں چشمے کے قریب بلٹا چلا گیا اس کی نگاہیں بدستور فیدائی کے چہرے پر جمع ہوئی تھی فیدائی کے لبوں سے نکلنے والی باریک سی مترنم آواز اس کی سمات میں پہلے سے محفوظ تھی مگر اس موقع پر اسے قطعی یاد نہیں آ پایا کہ وہ کون ہو سکتی ہے وہ جسے تمام وقت فیدائی سمجھتا رہا وہ درحقیقت ایک فیدائیہ نکلی اس کے لبوں کی جنبشنی متیودین کو گہرا جھٹکا دیا تھا تو تم کون ہو تمہاری آواز مجھے کچھ سونی سونی سی محسوس ہوتی ہے متیودین سملتے ہوئے بولا وہ کافی حد تک خود کو بحل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا فیدائیہ اس کی بات پر چونکی پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے نقاب کو ہٹا ڈالا یہ دوسرا موقع تھا کہ متیودین دمبخود رہ گیا وہ اس لڑکی کی صورت بھلا کئی سے بھول سکتا تھا یہ وہی تھی جس نے اسے کوہ سرغر میں گلوکوش کے بارے میں ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی اور پھر رات کے اندھیرے میں جانے کہاں غائب ہو گئی تھی اتنے دنوں بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر متیودین حقہ بکا سا ہو گیا گہنانم متیودین کے ہنٹ فرت حرد سے تھر تھر آئے میں جانتی تھی کہ تم مجھے بھول نہیں پائے ہوگی گہنانم نے دھیمی سی مسکرہت سے کہا تم سے دوبارہ ملاقات فیدائیہ کی روپ میں ہوگی میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا اللہ کی قسم مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا متیودین گمسم سے انداز میں بولا متیودین شاید اسی کا نام زندگی ہے جانے ابھی کون کون سے موڑ دیکھنا باقی ہیں گہنانم تلقی سے بولی متیودین محسر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا اسے گہنانم کے لہجے کے پیچھے کوئی درد بھری کہانی چھپی ہوئی محسوس ہوئی تمہارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا کیا نام تھا اس کا ہاں یاد آیا شکنان متیودین جلدی سے بولا شکنان کا نام سنتے ہی گہنانم کی آنکھیں چھلک سی گئیں وہ میرے حفاظت کی کوشش میں موت کے گھاٹ اتر گیا وہ مختصرا بولی متیودین پہلو بدلنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ شکنان کے بارے میں مزید کوئی سوال کرے گہنانم کا مغموم چہرہ اسے یاد کرنے سے باز رکھ رہا تھا گہنانم مختصر توقف کے بعد خود ہی بولی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ تم دونوں ہمارے بارے میں مشکوک ہو چکے ہو اسی لیے رات کے اندھیرے میں ہم تمہارے خیمے سے فرار ہو گئے گلوکوش کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بارے میں ہمیں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی ہم اسے غار میں ہی چھوڑ آئے تھی رات کے وقت ہی سردار منک آنا نے ہمیں بیدار کر کے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہا میں سردار منک آنا کی صورت دیکھ کر دہل گئی مجھے یقین تھا کہ وہ ہمیں مار ڈالے گا مگر اس کے رویے پر مجھے ایسا لگا کہ اسے ہماری نسبت گلوکوش کی زیادہ فکر ہے ہم جان بچنے پر وہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں بھٹکنے لگی کئی دن تک انہی جنگلوں میں دھکے کھانے کے بعد ہم تمہارے پاس پہنچ گئی وہاں تمہارے رویے سے ہمیں ایسے لگا کہ منک آنا کے جرم کی پاداش میں تم یقیناً ہمیں نقصان پہنچا ہوگی تمہارے خیمے سے نکل کر ہم ایک بار پھر اسے برفانی جنگل میں بھٹکتے پھر رہے تھے کہ ایک دن شنگ خان کی صورت ہمیں وہاں دکھائی دی وہ منک آنا کا پوتا تھا اس نے ہم سے گلوکوش کے بارے میں سوال کی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میں شکنان کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ غصے سے دیوانہ ہو کر مجھے مارنے کو بڑھا یہ دیکھ کر شکنان آگے بڑھ کر اس سے علچ پڑا کافی دیر دونوں میں زور آزمائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکنان میری آنکھوں کے سامنے شنگ خان کے خنجر کا شکار بن گیا گہنانم بتاتے ہوئے ہچکیاں بھرنے لگی متیودین کو کچھ دیر پہلے تک دکھائی دینے والی ایک مضبوط فیدہ یا اب ایک کمزور و بیبس عورت لگی وہ خاموشی سے بیٹھا اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا اسے ابھی بھی اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش محسوس ہوئی اس نے اس کے بیان پر کوئی تفسیرہ نہیں کیا اس کی ڈھارز بندھانے لگا کچھ دیر بعد جب گہنانم کا جی ہلکہ ہوا تو اس نے دوبارہ سلسلہ اکلام جوڑا شکنان کی موت کے بعد شنگ خان قیخ 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 لگانے لگا میں تو یہ منظر دیکھ کر ہی مر گئی تھی میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے بھی ہلاک کر دے تاکہ جاودانی آسمان ہماری روحوں کا سنگم کرا دی مگر وہ بڑا ظالم نکلا اس نے مجھے اسی جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیا اور خود چلا گیا میں کئی دن تک شکنان کی لاش کے پاس ماتم کرتی رہی پھر ایک دن شیخ قبیر الدین وہاں دکھائی دیا اسے میرے وہاں موجودگی پر سخت حیرت ہوئی اس نے میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کی اور مجھے اس بات کی ترغیب دی کہ میں اس کے ساتھ چلوں وہ مجھے اس قابل بنا دے گا کہ میں ایک دن شنگ خان سے خود بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤں گی میں نے کس دیر سوچا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑی مجھے واقعی اس قابل بننا تھا کہ شنگ خان کو موت کا ذائقہ معلوم ہو جاتا اور آج یقیناً میں اس قابل بن چکی ہوں گہنانم کی آنکھیں خون کی مانن سرخ ہو گئی تھی اس کے چہرے پر شنگ خان کے لیے نفرت کی سیوہ کچھ نہ تھا مطیع الدین اس کے اس خونخوار روپ کو دیکھ کر متفق کرسہ دکھائے دینے لگا مجھے اندازہ ہے کہ شیخ قابل الدین جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے مگر تم اب قونیا کی جانب سے آ رہی ہو یہ ماجرہ میرے پلے نہیں پڑا مطیع الدین کو جیسے گزرا ہوا وقت یاد آ گیا وہاں ہم نے ایک شاہی درباری کو ہلا کیا تھا ہمیں وہاں سے نکلنے میں کچھ تاخیر ہو گئی جس کے باعث اس کی ہلاکت کی خبر منکشف ہو گئی اور شاہی سپاہی ہمارے تعاقب میں لگئے اسے تم نے قتل کیا تھا مطیع الدین چونکر بولا ہاں مجھے خاص طور پر خنجر زنے کی تربیت دی گئی تھی گہنانم نے لاپروائی سے جواب دیا تم شاید اس جانب کئی بار آ چکی ہو مطیع الدین نے پوچھا ارضِ قونیا پر تمام محمد زیادہ تر میرے ہی ذمہیں لگائی جاتی ہیں گہنانم نے مختصرا کہا کچھ توقف کے بعد گہنانم دوبارہ بولی مطیع الدین میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم اس بے رہم نگری میں کیا لینے آئے ہو میں گلوکوش کی تلاش میں آیا ہوں مطیع الدین نے سیدھا سا جواب دیا مجھے بھی کسی حد تک یہی اندازہ تھا گہنانم زہریلی حسی سے بولی کیا مطلب کہ تم گلوکوش کے بارے میں جانتی ہو مطیع الدین اس کی بات پر تڑپ کر رہ گیا اس کی آنکھیں بیتابی سے اس کی صورت کا تواف کر رہی تھی ہاں گہنانم نے سر از پات میں ہلایا تو مطیع الدین کو ایسے لگا جیسے اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا ہو گہنانم نے مطیع الدین کے چہرے پر ہوایاں اڑتی دے کر اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا مطیع الدین سوچ سمجھ کر جواب دینا کیا اب تم اس گلوکوش کو خبول کرنے پر رضا مند ہوگی جو ایک ماہرہ قاتلہ ہے کئی زندگیاں اس کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ چکی ہیں اس کے ہاتھ صرف موت کا تحفہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں گہنانم نے پورا سرار لہجے میں کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو گہنانم کی بات سن کر مطیع الدین کو اپنا دل بلٹا ہوا محسوس ہوا مطیع الدین شیخ قبیر الدین کے پاس جو لڑکی پہنچتی ہے وہ اسے ماہر قاتلہ بنا دیتا ہے اور پھر مجھ جیسے ہزاروں لڑکیاں اس کے مقاسد کی انجام دہی کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کر دیتی ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیخ قبیر الدین کے پاس جا کر تم اس سے گلوکوش مانگو گے اور وہ تمہیں ہس کر بخش دے گا ہرگز نہیں شیخ قبیر الدین اپنی کارا مت کھلونے کسی کو نہیں دیتا میری بات مانو ابھی وقت ہے تم واپس جاؤ اور گلوکوش کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو ورنہ گلوکوش بھی میری مانین تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر تمام عمر کرتی رہے گی گہنانم کل ہے جب بھر آیا تھا گہنانم میرا نام مطیع الدین ہے میں ایک بار آگے بڑھ جاؤں تو پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی مجھے اپنی توہن لگتا ہے میں گھر سے یہ ارادہ باندھ کر نکلا ہوں کہ گلوکوش کو ساتھ لے کر ہی سرائے میں قدم رکھوں تم صرف مجھے شیخ قبیر الدین کے پاس لے چلو مطیع الدین جذباتیت کا شکار ہو گیا تھا گہنانم نے اس کی جانب دیکھ کر گہری سانس لی ٹھیک ہے تم اگر اپنی کوشش سے باز نہیں آنا چاہتے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں تم تیاری کرو ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے سلجوکے سپاہی دروں میں گھسنے سے گریس کرتے ہیں اس لیے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے مطیع الدین نے گہنانم کی بات پر اسبات میں اشارہ کیا پھر وہ دونوں رکھنے کی جانب واپس لوٹ گئے جہاں ان کے گھوڑے ان کے منتظر تھے جانب واپس لوٹ